اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میں تمام مسلمانوں کو ایک پیغام بہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے پیغام میرا یہ ہے کہ جب بھی مسلمان بھائی نماز کے لیے اس جانماز کے اوپر سجادے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی دیکھو اس کے اوپر فلاوروں کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اگر فرض کرو آپ میں ایک پکچر لیتا ہوں وہ پکچر ادھر رکھتا ہوں کچھ بھی مسال کے طور پر آپ بھی فرض کرو اگر یہ پکچر ہے میرے پاس تو اس پکچر کے اوپر اگر میں جب جانماز کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے اوپر میں پاؤں رکھتا ہوں فرض کرو یہ پکچر آپ لوگوں کی ہے آپ کی خود کی پکچر ہے فرض کرو اگر میں پاؤں اس کے اوپر رکھتا ہوں تو آپ لوگوں کو آپ کے پکچر کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے کیسا لگے گا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی یہ پکچر ہے اس کے اوپر میں پاؤں رکھ رہا ہوں تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت برا لگے گا نا بہت برا لگے گا لیکن میرے پیارے بھائیو اس جگہ میں زیادہ جانماز جہاں پر مدینے کے گمبت کی پکچر اور مکہ تل مکرمہ کے گمبت کی پکچر ادھر رہتی ہے اکثر جانماز کے اوپر تو بہت سے دوست میں نے دیکھے ہیں مسلمان بھائی جو ادھر مکہ کی اور مدینے کی پکچر جو بنی ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں کبھی پاؤں رکھتے ہیں کبھی چلتے ہیں تو یہ سب سے بری بات ہے یہ تو پلیز مہربانی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھو میری بات کو یہ بہت غلط بات ہے احترام کرو عزت کرو کوشش کرو جانماز سادہ لینے کی دوسری بات اگر جانماز آپ کے پاس ہے جس کے اوپر مکہ اور مدینہ کی پکچر بنی ہوئی ہے تو پلیز برائے مہربانی نہ تو اس پکچر کے اوپر بیٹھیں نہ اس پکچر کے اوپر سے گزریں نہ اس پکچر کے اوپر پاؤں رکھنے کی کوشش کریں یہ آپ کا جو سواب ہے یہ آپ کا وہ سواب گناہوں میں تبدیل ہوتا جائے گا جب آپ لوگ خود اپنی پکچر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے تو آپ جس مقصد کے لیے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں جس کے لیے عبادت کرتے ہیں ان پکچروں کو سامنے رکھ کے اس کی خود بے حرمتی کرتے ہیں تو پلیز دوستو یہ بہت بری بات ہے برائے مہربانی میرا پیغام سب دوست بھائیوں تک پہنچانا خدا حافظ